ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جناب مشتاق احمد گنئی صاحب جو کی زلہ رجوری کے بڑھون کے ایریے کے رہنے والے ہیں اور ایک لمبے عرصے سے یہ نیشنل کانفرنس کے بڑے ایکٹی ممبر تھے اور مشتاق گنئی صاحب کا ایک بڑا سیاسی تجربہ ہے وہاں یہ اپنے ایریے کے ایلیکٹڈ ممبر بھی وہاں رہے میں آج مشتاق گنئی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے یہ کارمہ پورے جمہو کشمیر میں اور آگے بڑھے گا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کے کونے کونے میں بھارتی جنتہ پارٹی میں ہر ورگ کا شخص جائن کر رہا ہے وہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے جمہو کا ہے یا وادی کشمیر کا ہے وہ ہمارا گجر بکروال قبیلے کا بھائی بہن ہے وہ پہڑی قبیلے کے بھائی بہن ہیں او بی سی کمیونٹی کے لوگ ہیں ریفیوجیز ہیں بارڈر کے لوگ ہیں آج سب بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھام رہے ہیں جس طریقے سے موڈی صاحب غریبوں کی ضعیفوں اور بے سہارا لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس اس مشن کے ساتھ موڈی صاحب نے کام کیا ہے اسی لئے آج پورے جمہو کشمیر کے اندر بڑی تعداد میں ہمارے ساتھی سیوگی بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں میں جناب مشتہ گنیہی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایک عرصہ دراز دوسری سیاسی جماعت میں کام کرنے کے بعد آج یہ بی جے پی میں شامل ہوئے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر نرمل سنگھ صاحب کا اور ہمارے میاناز لیڈر جناب چودری طالب حسین صاحب کا اور میں اس موقع پر جناب طالب صاحب سے گزارش کروں گا کی دو الفاظ آج کی عوام کے سامنے لکھیں گے طالب صاحب ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہمارے پریزیڈنٹ سے جناب رینہ صاحب کی موجودگی میں جناب مشتہ گنیہی صاحب کو پارٹی میں شامل کیا گیا ہے اور اس سے بڑھ کر بڑی خوشی ہے کہ ہمارے جو پہلے ڈیپٹی چیز میں شر رہ چکے ہیں جناب ڈاکٹر ڈیرنس سنگھ صاحب اور ایم پی بھی رہے ہیں اور یہاں بہت کاداور جو لیڈر ہیں ہماری یوٹی کے اندر ان کی موجودگی میں ہیں یہ یہاں رجولی کے لیے اور دوسرے علاقوں سے بھی جو حضرات تشریف فرمار ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ گنیہی صاحب کے آنے سے ہماری پارٹی کو بل ملے گا اور ہم سارے کٹھے مل کے اچھے طریقے سے شکریہ شکریہ تو گاپٹر نرمن سنگھ صاحب بھی دو الفاظ آج کے اس موقع پر جناب مشتاق گنی صاحب کے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ مشتاق گنی وہ کی نیشنل کونفرنس کے لیڈر تھے وہ بھاتے جنتہ پارٹی میں جہاں جوائن کیا ہے میں ان کا سواگت کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں پردار منتری مودی جی کا جو نو سال کا یہاں کی جو کارگردگی رہی ہے اور انہوں نے جو کہا کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کا بشواس اور یہ بشواس ہی ہے کہ آج جمہو کشمیر جیسے پردیش میں ہمارے مسلم بھائی جو ہیں جو گجر بکروال پہاڑی کشمیری ڈوگرہ ہندو مسلمان سکھ سائی سارے بھائی جنتہ پارٹی میں جائن کر رہے ہیں اور جو جو بشواس ہے یہ آنے والے وقت میں دوزار چوبیس میں ہمارے جو لوگ سوال لیکشنز میں اور سمبلی لیکشنز میں جیتنے کے بعد جمہو کشمیر بھائی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی اس طرف جو ہے یہ اشارہ ہی نہیں کر رہے ہوتے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور عام آدمی تک جو بھائی جنتہ پارٹی کی ڈیولمنٹ پہنچی ہے بشواس پہنچا ہے جس میں شانتی ویوستہ اور ترقی تعمیر جمہو کشمیر کے بڑی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے میں مشتاب گنیج صاحب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں چلیے مشتاب صاحب دو الفاظ آپ آج کے موقع پر آپ بھی رکھیں سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں آپ کے پارٹی میں آیا ہوں تو آپ نے مجھے جائن کیا ہے تو میں آپ کو امید کرتا ہوں کہ میں آپ کی پارٹی کیلئے اچھا کام کروں گا اور بھرچر کر کام کروں گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور میں آج تمام حضرات جو آج کے اس محفل میں شامل ہوئے میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں چناب مشتاب احمد گنیج صاحب کا جو رجوری کے بڑھون کے ایریے کے ایک پلٹیکل ورکر تھے اور آج دوسری جماعت میں تھے اور آج بھارتی جندہ پارٹی میں شامل ہوئے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر نرمل سنگھ صاحب کا جو کی آج کے اس موقع پر ہم موجود رہے اور شکریہ ادا کرتا ہوں رجوری کے ایک ہمارے مائنان سپوت اور پارٹی کے سینئر لیڈر جناب چودری طالب حسین صاحب کا اور آپ تمام ساتھیوں کا اور امید کرتا ہوں کہ مستقردنیج صاحب اسی طریقے سے محنت کریں گے اور پارٹی کی اور بڑی مضبوطی کے لیے کام کرتے رہیں گے ہم ساکتا بڑی موسیقی ہم ساکتا بڑی موسیقی